بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زہیر الدین فاروق کی مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کی وجہ سے حکومتی حلقوں میں حل چل کیا مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی وجہ سے حکومت کو کنقصان ہو سکتا ہے کیا مولانا فضل الرحمن اپنے ازادی مارچ اور دھرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن اپنے ازادی مارچ اور دھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ملکی حالات پر کیا اثر ہوگا یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ مفید ہو سکیں ناظرین مولانا فضل الرحمن کا درنا کراچی سے ہوتا ہوا صوبہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اس وقت تو وہ ملتان میں ہے اس کی اگلی ڈائریکشن لاہور ہے اور مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارک کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم شامل ہے اور راستے میں کافلے ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں وہ ان میں زیادہ تر تعداد مذہبی لوگوں کی ہے جو اپنے قائد پر جان نچاور کرنے سے بھی دریگ نہیں کریں گے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اکسٹریمیس لوگ ہیں مولانا فضل الرحمن ایک سیاسی آدمی ہے وہ کبھی بھی انتشار نہیں چاہیں گے لیکن اگر وہ انتشار پھیلانا بھی چاہیں تو وہ اگر عوام کو ایک اشارہ بھی کریں تو یہ ملکی حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا درنا اور ازادی مارچ اگر کامیاب ہو جاتا ہے فرض کریں حکومت ان کے مطالبات مان لیتی ہے ان کے نظریک یہ ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے اور مزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے اگر فرض کریں یہ الیکشن دوبارہ ہو جائے گئے تو کیا ابھی تو ایک سال ہوا ہے الیکشن ہوئے ہوئے کیا حکومت اتنے اخراجات افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کروائے اور مولانا فضل الرحمن کے اگر مذاکرات مان لیتی ہے تو کیا ان مذاکرات کے ماننے کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے حالات ابھی ایک سال ہوا اس حکومت کا آئے ہوئے اور بڑی مشکل سے ایک سٹریم لائن پہ حالات کو چلایا ہے کیونکہ ہم کرزوں کے نیچے دبے ہوئے تھے ہمارے اوپر اس وقت مہنگائی کی نیچے عوام پس رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت فارن ریزرو کم ہے یہاں پہ فارن انویسٹر نہیں آ رہے ہمارا ریوینیو جو ٹریڈ ریوینیو ہے ہماری ایکسپورٹ وہ بھولنا ہونے کے برابر ہے امپورٹ چیزیں کر رہے ہیں ڈالر ہمارا جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے ہماری کرنسی ڈی پریشیٹ ہوتی جا رہی ہے تو ان حالات میں ہم کس طرح الیکشن کو افورڈ کر سکتے ہیں یا یہ جو درنا ہے یہ دکھاوا ہوگا یا یہ درنا ایک شو ہوگا کہ یہ حکومت کو دکھائیں کہ ہمارے پاس بھی ایک پاور ہے اور ہم اپنی مرضی کے مطابق حکومت کو چین کر سکتے ہیں سب سے بڑی چیز درنا جتنا بھی بڑا ہو ازادی مارچ جتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ حکومت کی رٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ حکومت جب حکومت یہ سمیتی ہے کہ یہ درنے اور ازادی مارچ کو ختم کرنا ہے تائم نہیں لگتا کہ یہ ازادی مارچ یہ درنا یا جو جلسہ جتنا بھی ہو جتنی عوام بھی ہو جب حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو تائم لگتا یہ ختم ہونے میں اس کی مثالیں ماضی میں کئی ملتی ہیں ایک مثال یہ ہے کہ لال مسجد کا درنا پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا درنا تھا اور وہ اکسٹریمیس لوگ نے انہوں نے اسلام آباد کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا انہوں نے اسلام آباد میں اپنی ریٹ قائم کار رکھے تھے وہ جس چاہے جس بندے کو چینی باشندوں کو انہوں اٹھایا بیوٹر پالر بند کروایا وہ اپنی مرضی کا وہاں پہ ایک قانون لارہے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ اسلامی قانون لائے جائے اور پہلے حکومت نے ان کو دیکھا ان کے ساتھ مطالبات کیے لیکن جب مطالبات کامیاب نہ ہوا تو وہ درنا ختم ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگا پتہ نہیں چلا کہ وہ درنا کہاں گیا اسی طرح مولانا تحرل قادی نے ایک ازادی مارچ کیا بہت سارے لوگ ملین مارچ اسلام آباد پہنچ گیا درنا سٹارٹ ہو گیا پیپل پارٹی کی حکومت تھی پیپل پارٹی کی جمہوری حکومت تھی چلو لال مسجد کا درنا اس وقت تو ایک ریٹیٹر تھا لیکن پیپل پارٹی کے دور میں جب مولانا تحرل قادری نے ازادی مارچ کیا ملین کا مارچ اور وہ درنا انہوں نے اسلام آباد میں دیا لیکن جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس درنا کو ختم کرنا ہے تو وہ درنا بھی ختم ہو گیا اور وہ درنا لوگوں کے سامنے مولانا تحرل قادری نے یہ بتایا کہ کامیاب ہو گیا لیکن اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں نکلا ابھی تک یہ نہیں چلا پتا کہ وہ درنا کامیاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن اس درنے کی وجہ سے یا ایسے درنوں کی وجہ سے ہمارا ملک بہت سارے پیچھا چلا جاتا ہے کیوں جو دنیا پوری کی ایک نظر پاکستان میں تو ان کی نظر میں پاکستان میں یہی سیاست چلتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اپوزیشن کیا کرتی ہے درنا دیتی ہے اور اسی طرح وہ چار پانچ سال جو ان کی ڈوریشن ہے وہ گزار کے چلے جاتی ہے اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ ملک وئین کا وئین یہاں اس سے ایک دو سٹیپ پیچھ چلا جاتا ہے کیا ہم اسی طرح چلیں گے ہمارا فیوچر یہی ہے ہمیں بہتر سال ہو گئے آزاد ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ڈوریشن نہیں مل رہی ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس ڈوریشن پر جا رہے ہیں کیا اس درنے کی سیاست یہ ختم ہونی چاہیے یا اس کو پرموٹ ہونا چاہیے یہ تو ہمیں عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے کیا ہم نے درنے کی حمایت کرنی ہے یا ہمیں اس چیز کا ساتھ دے کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ پاکستان ایک سٹرانگ پوزیشن پر آئے پاکستان معاشی طور پر ایک دیتر کنڈیشن میں آئے پاکستان کو فارن ریزور بڑے ٹریڈ بڑے فارن انویسٹر آئے ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی نیمتوں سے نوازہ ہوا مدنیات ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نمک ہے اس کے علاوہ کئی مدنیات ہیں ہمیں ان کی تلاش کرنی چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک سٹرانگ نیشن کی طرح امریں ہم آگے آئیں ہم آگے بڑھیں دھرنوں پہ ہم دیان دیں گے اور یہ ہمارے سیاسی لوگوں کو ان چیز کو ہم سوچنا ہوگا ساروں ملک کو بیٹ کریں کہ ہمارا سب سے پہلے ہماری پریارٹی کیا ہے ہماری پریارٹی سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستانی عوام ہے ہم نے اس کو رلیف دینا ہے اور یہ ہماری سیاست چل رہی ہے کہ ایک گورمٹ آتی ہے اپوزیشن اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے اگر اپوزیشن کے اپنے مطالبات کے مطابق یا ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ درنہ دینا ہے ہم نے پریہرائز کر کے اپنے مطالبات کو پورے کرنے ہیں کیا ان مطالبات کی پورے ہونے کی وجہ سے گورمٹ یا حکومت پاکستان پر کوئی اثر ہوگا یا اگر اس کا سب سے زیادہ اس درنوں کی وجہ سے متاثر عوام ہوتی ہے ایک روٹین لائف ڈیسٹورب ہو جاتی ہے کسی نے کوئی پروگرام بنانا ہے کاروبار تھپ ہو جاتے ہیں بندہ سٹاک گھر رہا جاتا ہے سیاسی رہنماؤں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ درنے یا ازادی مارچ کی سیاست سے دور ہو جائیں اگر انہوں نے سیاست کرنی بھی ہے تو عوام کی بلائی کے لئے سیاست کریں اور دوسری طرف وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے کہ ہماری حکومت اس وقت سٹیبل ہو رہی ہے ہم اس وقت معاشی طور پر پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ جو کاروباری لوگ ہیں جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے ایف بی آر کے اگینسٹ ایک شھٹر ڈاؤن ارتال کا اعلان کر رکھا ہے یہ ہمارے ملک میں ارتالوں کا ایک روائے پڑ چکا ہے جس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یا جس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو فیصلہ کر دی ہے یا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے عوام کی بہتری کے لیے تو جس کے اگینسٹ وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اور ڈسٹربنس ہوتی ہے اگر مولانا فضل الرحمان اپنے دھرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہ تو مولانا فضل الرحمان کو ہوگا نہ ان کی سیاسی پارٹی کو ہوگا نہ کسی اور سیاسی پارٹی کو ہوگا اس کا فائدہ صرف اور صرف یہ جو شکنجے میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہوگا اور نقصان سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو ہوگا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے وہ مزید مہنگائی کے چکی میں پس جائے گی وہ مہنگائی کے اور ہمارے ہم فارن نیویسٹر نہیں آئیں گے ہم کتنے سال پیچھے چلے جائیں گے تو ہم عوام کو اور ہمارے سیاسی رینماؤں کو اس بات بات سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان دھرنوں کی سیاسز سے پریج کرنی چاہئے ہمیں ان دھرنوں کی سیاسز کو چھوڑنا چاہئے اگر یہ ویسے ہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو شو کرنا ہے جی میں بھی ہوں میری بھی موجودگی ہے میری بھی بات ہے تو اس کے اور بھی کہیں زیادہ ہیں یہ لازمی نہیں کہ عوام کو آپ ایک مذہبی طور پر اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ملک میں مذہبی طور پر یہ اگینسٹ چل رہے ہیں تو لوگوں کو وہ مذہبی کارڈ دکھائیں لیکن اپنی سیاست کریں یہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے اور ملک پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اور ہمارا دنیا کے سامنے خراب ہوگا اس حکومت کو ٹائم دیں اس حکومت کی طرف اگر یہ ایک اس کو مزید ٹائم دیں اور یہ سیاسی رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا کیا قصور ہے ہم عوام کو اس اپنی جنگ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں مہانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ میری سیاسی جنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ اس سیاست کو گناہ کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سیاست میں کوئی فیصلہ یا کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں یا یایسے یوٹرن کہتے ہیں کہ ہم وہ لیتے ہیں تو گناہ کبیرہ کا تعلق مذہب سے ہے سیاست سے نہیں ہے کہ ہم اس کو سیاست کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں اور عوام کو اس بات پر مشتعل کر رہے ہیں کہ یہ ہم جنگ سیاستی نہیں مذہبی لڑ رہے ہیں اس بارے میں ہمیں سیریس ہو کے سوچنا چاہیے اور اپنا بھی دماغ کو استعمال کرنا چاہیے کہ کون رائٹ پہ ہے اور کون رانگ ہے اور خود اپنا تیزیہ کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے ان لوگوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنا فیوچر کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس ڈیریکشن پہ جانا ہے اور ان درنوں کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور جب حکومت چاہے گی کہ یہ درنوں کی سیاست یا درنیں ختم کرنے تو ایک میٹ نہیں لگے گا یہ درنیں ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید کسی اچھی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ